دیکھیں میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بکھ وہ کہاں سے پرارب ہوا جب دیشتہ 1947 میں بیواجن ہوا تھا اس میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوا تھا کہ جو ہندو پاکستان سے بھارت آئے گے ان کی ساری سمپتی پاکستان سرکار اور جو بھارت سے مسلمان پاکستان جائے گے وہ ساری سمپتی بھارت سرکار کیوں تھی پاکستان سرکار نے ہندووں کی پوری سمپتی ادگریت کر لی ایک اس کو لے لیا پاکستان بھارت کے اندر ایک کھیل کھیلا گیا کہ یہاں پر ایک بکھ بورڈ برنام کی سلسطہ بنائی گئی اور اس سلسطہ کو 1954 میں تدکارین بھارت سرکار نے کانونی ماندیتہ بھی دیا یہاں تک کوئی آبتی کی بات ہوئی لیکن جو 1995 میں جو اس بورڈ کے حق میں پراویدان کیے گئے وہ بڑے خطرناک ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ وہ اپنے دیش کی ایتنا ساماج ایک سوہت سامپردہ ایک سوہت کو توڑنے والے ہیں ہندو اور مسلمانوں میں پوری طریقے سے درار پیدا کرنے والے ہیں اور کانگریس کا پولیٹیکل بات یہاں نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ستی ہے اس کو تو مجھے بولنا پڑے گا لیکن کانگریس نے مسلمانوں کی جو مرہوز سمسیاں ہیں غریبی ہے پوپورشن ہیں پوپورشن ہیں اور اسی پرکار سے اس کا افیو کیا انیس سو پچانوے کا جو اس ایکٹ میں جو سنسو دھن کیے گئے جو پراویدان کیے گئے وہ بڑے بشتت رہیں اور انہیں پورا سن کر کے ایک دم گھنکٹیں خڑے ہو جاتے ہیں اس میں پراویدان ہے کہ جیسا کہ ہمارے مکول وکرم دی نے بتایا کہ یہاں ہمیں اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یادی بک بورڈ نے آکر کہ یہ کہہ دیا کہ یہ سمپتی ساری ہماری ہے تو جس کے سمپتی کا جو مالک ہے اسے سیدھ کرنے پڑے گا کہ یہ ہماری ہماری کیسے ہیں ان کو سیدھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اسے ادھے آپ کو کوئی آ پتی ہے تو آپ اس بیک بورڈ کے پاس گئے جنہوں نے کے جنہوں کے سرویر نے اور ایگزکیٹیو افسر نے یہ نوٹس دے لیا ہے کہ اس کو خالی کریا ہے یہ سمپتی ہماری تو وہاں سے تو کبھی کوئی راحت ملتی نہیں اس میں پراہدان کیا ہے ان کو درہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ ورک بورڈ جو ہے زلے کے کلکٹر کو آدھشت کرے گا کہ امک سمپتی ورک بورڈ کی ہے اسے اپنے کاغلوں سے ریونی ریکارڈ سے سمابت کریں وہ زلہ کلکٹر کو آدھشت کرے گا ورک بورڈ کے آپ تدکار اس کا قبضہ ہم کو دلائیے کلکٹر جو ہے بانڈڈ ہے ان کے آدھشت کو پالٹ کرنے گا اس میں پراہدان ہے کہ آپ اس میں اس کو کسی بھی عدادت میں جا کے چلوٹی نہیں دے سکتے تو اس پرکار کی یعنی ایک دیش کے دو سمجھنے تو نہیں چل سکتے اس سے جو ہے سمجھنے کی ہماری سروچتہ ہے اس کو چلوٹی ملتی ہے تو ورک بورڈ جو ہے پوری ملمانے طریقے سے پورے دیش کے اندر تمام سمپتیوں پر کبھر کرتا ہے اب مجھے جب جو مجھے کہاں سے جانکاری ملی مجھے ایک مادیام سے ایک ایسی پرکار سے جانکاری ملی کہ تمام ناڈو کے اندر ترچی جلہ ہے ترچی جلے میں ایک گاؤں ہیں تیس چندھریں ڈیر ہزار کی آبار ہزاروں ورش پرانا گاؤں ہیں سٹا ہوا ایک بھوان شنکر جی کا مندر ہے ڈیر ہزار ور پرانا ہر ورش وہاں بھیلہ لگتا ہے لاکھوں لوگ وہاں پوپستت ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس گاؤں کے اندر پاس ساتھ پریوار مسلم سمجھ کیا ورک ورڈ نے نوٹس کیا کہ آپ یہ سمپتی ہماری ہے اس گاؤں کو خالی کریں مندر پر بھی نوٹس دے دیا گیا اب وہ بچارے گاؤں کے غریب لوگ کہاں جائیں کیسے جائیں کوٹ میں گئے پلیس میں گئے راج لیتاؤں کے پاس گئے سرکار کے پاس گئے کہیں سو ان کو راہت نہیں وہ کسی مادم سے میرے پاس جنگ کرنی آئی میں نے پتا کیا اس کی باستیتہ تو تتہیات میں ساری چیزیں تک تھی اب پندرہ برش پورا بھگوان شنکر کا وہاں بندر ہے پندرہ اس پہ ہمیں قبضہ آمارٹ ہوتی ہے اب پندرہ سو ساتھ پہلے تو اسلام کا پرادروہ بھی نہیں ہوا تھا تو یہ جو تو بکورٹ جو ہے منوانے طریقے سے قبضے کر رہا ہے اور درباگی کی بات ہے کہ کانگریس سرکار نے سمیہ سمیہ پر اس کو پوری طاقت اور سنرکشہ دینے کوشش کیا ہم لوگ ہیں چودہ کے چوراؤں سے پہلے آٹھ یا دستن پہلے ایک سو تیئیس سمپتیاں دلی سرکار کی دلی کی بکورٹ کو شعب دیا دان میں دے دیا اور اس میں سیر ایک سمپتی راستپتی بھون کے بکورٹ نے تمام جو ہے ترنت سرکار کو نوٹس دے دیا کہ یہ سمپتیاں ہماری ہیں پہ ہم کو کبزہ دلائیں مجھے جب جانکاری ملی تو میں رہا ہے شہریہ آواز پکاس منتی جی کو نوارمی پردان منتی جی گرہ منتی جی کے نوٹس پہ یہ لیا تو مجھے خوشی ہے کہ سرکار کی سمپتی سرکار نے اس سرکار کو لینے کی پرانم کر دیا اس کی جانچ کر آئی اور جانچ کر آنے کے بعد پایا کہ بغت کانگریس سرکار نے اویہ طریقے سے انوچے طریقے سے کیول مسلم سماج کو پروابط کرنے کے لیے ان کے ووٹ لینے کے لیے یہ سمپتیاں اور جت کے لاکھوں کرو روپے کی سمپتیاں ہیں اسے طریقے سے آپ کرپنا کریے ہماری دلی کی جو سرکار عام آدمی پارٹی کی سرکار ہم ٹیکس دیتے خون پسینے کمائی 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 پیسہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سرکار نے سو کرو روپے کتنا سو کرو روپے بگ پوڑ کو دے دیا تو دوسرے پورے کہنا میں ہمارا تاجمیل اس میں بگ پوڑ نے دعوت دیا بھوان کرشن کی جہاں پر جن بھوئی ہے جہاں پر واسطہ میں جہاں پر کرش کا کاراگار تھا جس میں بھوان کرشن کا جس کچھ میں جن ہو تھا وہ وہ جو مسجد کھڑی ہو اس کو بھوان سوپ دیا گیا تو سارو سمپتیاں سرکاری سمپتیاں اور سمپتیاں جہاں بہت چاہیں وہاں پر کرزہ کر رہے اور جیسا سوالی جی نے بتایا کہ ہم کے پاس آٹھ لاکھ کرون سمپتیاں ہیں کرون کرون ہزاروں لاکھ کرون کی سمپتیاں سمپتیاں اس میں عام مسلم سمپتیاں کوئی مطلب نہیں وہ ایک یہ ورگ ورڈ جو ہے کچھ لوگوں کا گینگ بن گیا پورے دیش کے در 32 ورگ ورگ ایک ٹرلولر ہے آپ ان کے فیصلے کو ریکوڈ میں چلوتی نہیں دیں سکتے ان کیا جو پانچ ورگ ورڈ کے میمبر ہوتے ہمارے مندروں پر ٹیکس رہا دیا گیا ہمارے مندروں میں چڑھا آتا ہے بھاکت شدہ کے بعد ساتھ بڑے بھا آدھر کے ساتھ چڑھا چڑھاتے تمام سرکار کمچھا یہ کانون بھی کانگریس سرکار بھی بنایا گیا تھا ابھی بھگوار رام کا جن مووی پر پران پتشتہ سمار ہو اس دن میں تمام لادو کی سیلہ میں تھا سیلہ میں وہاں پر ایک بہت بڑا مندر ہے آیو دیا مندر رام مکھل تیتی کی طور پر تھا پورے تمام لادو میں دھارپ 144 لگ پانچ سے زیادہ لوگ کٹھ نہیں سکتے آپ کوئی رہنی نہیں سکتے آپ کوئی سوا نہیں سکتے آپ کوئی لادو سپیکر نہیں بہت سکتے تو میں جب مندر میں پہنچ رغوط 10,000 رو جیسے پران پتشتہ سبار رسول رو 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 سکتے سکتے جب اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارا ایک لوتا دیش ہے جس دیش میں ایسی کوئی سنستہ اگزیسٹ ہی دنیا کے کسی اور دیش میں ایسی کوئی سنستہ اگزیسٹ ہی تو ایسا کوئی سنستہ جو تو یہ بلڈنگ اس کی بہت آتی ہے آپ پولیس میں آپ کوئی نہیں کر سکتے آپ کوئی نہیں جا سکتے آپ کوئی 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 سکتے آپ کوئی جانا ہوگا وہاں جا جا ہوگی اور وہاں ارزی لگا کے پھر آپ چکر کاٹ ہوگی جیسے آپ کوئی سنستہ تو ایک سنستہ جو کوٹ سے اوپر ہے ایسا کیسے possible ہے آپ سوچ کے دیکھئے ایک ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سپریم کوٹ سب سے اوپر ہے لیکن ایک ایسی سنستہ جو سپریم کوٹ سے بھی بنا دی گئی ہے شروع میں اس سنستہ کے لئے شاید کچھ اچھا سوچا گیا ہوا لیکن دیدے تھی کہ اتنی اس کو پاور دی گئی کہ اب وہ ان 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 سنستہ ہمارے دیش میں اگز سنستہ جو ان 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 سوچ ایک عام آدمی اگر اس کی زمین بھ بھ بولتے کہ یہ اس کی ہے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا ایک بار تو ان امبانی جی گھر کو بھی کلیم کر لیا تھا تو امبانی جی گھر ان نے کلیم کیا وہ بات ہو رہے کہ امبانی جی کو کچھ بیگاڑ نہیں سکتا بر اگر اگر سکتا بیگاڑ 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 ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کنا چاہتی ہوں ہم جب فلم بنا رہے تھی پلانی چل رہی تھی تو اس درمیان میں ایک بار سر کا پارلیمنٹ کا ویڈیو دیکھ لیا تو مجھے بڑی احمد ملی بہت گریز ملا کہ آج جانا چاہوں گی سر آپ اس کے بارے میں کیا کچھ بتانا چاہیں گے میں